ہٹ ہیڈڈ فوجی تھے انہوں نے میری طرح کہا جی بالکل چڑھ دڑو انسرجنسی کرو ملٹری آپچن ایکسرسائز کرو اور کشمیر کو کاٹ دو انگلہ دیش میں فورمر ایسٹ پاکستان میں ایک پرابلم تھا پلیٹیکل وہاں پہ مکتبانیز کو ٹرین کر کے ریفیوجیز میں سے بھیجا گیا لیکن اس کا کلمینیٹنگ سٹوک پھر انڈیا نامی نے آکے لگایا اور وہ جو کچھ ہوا وہ باقی تاریخ ہے ہماری پالیسی میں کنسسٹینسی نہیں رہی ہم نے آئیسولیٹڈ ایفرٹ ضرور کی ہیں یہ کیا لیکن کوئی بھی انسرجنسی ان ایٹس سیلف ریزلٹ نہیں دیتی جب تک یہ اوور آل ایک سٹریڈیجی کا ایسا نہ ہو یورپ ہو یا امریکہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے لابیسٹ ہندوستان کے دانشورت کا ہی زیادہ ہیں پاکستان کے نکتہ نظر کو بیٹ کرنے کے لیے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت بھی چل رہا ہے کنسسٹینسی میں وہاں پہ جو ایک جنگ آزادی تھی ان کی ان کی سٹرگل تھی اس میں زیادہ دم تھا اس میں زیادہ جان تھی اب تو ہندوستان نے حالات کو بلکل اکثر بدل کے رکھ دیا ہے دنیا کی حالات بھی بدل گئے ہیں بڑی کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں نے سمجھا پڑھا پاکستان کی کبھی کنسسٹینٹ کشمیر پالیسی رہی ہی نہیں ہے انسرجنسی کو کھل کے جو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اس میں ہمارا تصور یہ تھا گول ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان اتنا پریشان ہو جائے گا مقبوضہ جمہور کشمیر میں کہ ہندوستان ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے گا اور کوئی سلوشن نکلے گا ہندوستان نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے اس انسرجنسی میں اپنے کاؤنٹر پیدا کر دی ہے رینی گیٹس اس کو اور انہوں نے ہوا دی اور زیادہ لوگوں کو بارہ اور زیادہ وائلینز کی اور پاکستان کو دہشتگر سٹریٹ بنانے کی انہوں نے کوشش کی جس کا نتیجہ ہم اب فیٹیف کی شکل میں بھوکت رہے ہیں سو وہ ہم سے دو سٹیپ ہمیشہ آگے رہے ہیں اپنی تینکنگ میں ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ ہم سے دو تین سٹیپ آگے ہوں اور ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوں ہماری پالیسی میں کنسسٹینسی نہیں رہی ہم نے آئیسولیٹڈ ایفٹ ضرور کی ہیں یہ کیا لیکن کوئی بھی انسیجنسی ان ایٹس سیلف ریزلٹ نہیں دیتی جب تک یہ اوورال ایک سٹیڈیجی کا ایسا نہ ہو اس کو آپ نے کلمینیٹ کرنا ہوتا ہے فائنلی کسی پوزیشن کی طرف لے جانا ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو ایسے کام کی ابتدا کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ راستہ ہی نہ جائیں فار اگزامپل جب بنگلہ دیش میں فورمر ایسٹ پاکستان میں ایک پرابلم تھا پلیٹیکل وہاں پہ مکتی بہنیز کو ٹرین کر کے ریفیوجیز میں سے بھیجا گیا لیکن اس کا کلمینیٹنگ سٹوک پھر انڈیا نامی نے آکے لگایا اور وہ جو کچھ ہوا وہ باقی تاریخ ہے انہوں نے اس وقت یو ایس سس آر کے ساتھ ایک ٹریٹی آف فرنڈشپ اور کوپریشن بھی سائن کیا جو کسی تیسری ملک کو مداخلت سے رکنے کے لیے تھا تو انہوں نے ایک پوری سٹریٹی ایوالو کی اور پاکستان کو دولخت کر دیا ہم نے آج تک کبھی ایسا کوئی ویل کنسیڈرڈ پلین رول آؤٹ نہیں کیا آئیسنیٹڈ ایفرٹس کرتے رہے کبھی پولیٹیکل لیول پہ کبھی ڈپلومیٹک لیول پہ کبھی یہ ملیٹریلی اس کو کیا جتنے بھی آپریشن ہوئے ہم سب کو پتہ ہیں اور اب وہ تاریخ کا ایسا ہے تو یس ہماری پلیننگ میں کمزوری رہی اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں میر کے ایشو میں یہ ہے کہ جو سپورٹ ہم دنیا میں دے سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہم نے ان کے بیان سے اتفاق نہیں کرتا پا ہم نے جنگیں لڑی انڈائریکٹ سٹریٹیجی بھی ہوئی پورا دو طرفہ بنیادوں پر بزور کیا پوری دنیا میں بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہر فورم کو استعمال کیا پاکستان نے پورا اس کا حق لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر بار کوئی ایسی صورتحال بنی کہ پاکستان کے وہ جو سٹریٹیجی تھی وہ کام نہیں ہے مثل نیسو نوے کی دہائی میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اٹھی تو پاکستان نے کانٹیکٹ گروپ بنوایا اور پوری دنیا میں بڑا اس وقت تھا لیکن اندوستان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ اس نے امریکہ کو یہ کنونس کر دیا کہ جس طریقے سے آپ اسلامی ریڈ سو کارڈ اسلامیس ریڈ ریڈکلزم کا شکار ہیں ہم بھی شکار ہیں اور یہ جو ہے پاکستان سپانسر ٹیررزم ہے کشمیر میں یہ فریڈم سٹرگل یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو ایک لحاظ سے ایک کامیہ بھی اس کو ملی اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی اس میں جا کے کچھ مسائل ہمارے لیے کرتے تھے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان سپانسر ٹیررزم ہے یہ فریڈرم سٹرگل نہیں ہے تو وہ سلسل ایک ہی بات کی رٹ لگاتے تھے کہ انفیلٹریشن ہو رہی ہے انفیلٹریشن ہو رہی ہے حالانکہ باہر لگ گئی سب کچھ ہو گیا اب نائن الیون کو وہی موقع دے دیا اچھا پھر ایک موقع آیا جب جنہ مشرف آئے اور وہ وار پوائنٹ فارمولا کی بہت شروع ہوئی اور پریس پروسس کی چل پڑا اور میں نے اس کو دیکھایا کہ بڑی قریب سے کہ اس کے اندر زیادہ تر کشمیری لیڈرشپ بھی آنڈ بورڈ ہو گئی تھی تو وہ بھی ایک موقع بدقسمی سے پہلے دو جنہ مشرف کو جانا پڑ گیا اور اس کے بعد ممبئی کا اٹیک ہو گیا تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے یورپ ہو یا امریکہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے لابسٹ ہندوستان کے دانشورت کہیں زیادہ ہیں پاکستان کے نکتہ نظر کو بیٹ کرنے کے لیے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت بھی چل رہا ہے کشمیری انسرجنسی میں وہاں پہ جو ایک جنگ آزادی تھی ان کی ان کی سٹرگل تھی اس میں زیادہ دم تھا اس میں زیادہ جان تھی اب تو ہندوستان نے حالات کو بالکل اکثر بدل کے رکھ دیا ہے دنیا کی حالات بھی بدل گئے ہیں نائن الیون کے بعد سے پھر ممبئی کی حملے کے بعد سے ہندوستان خدا بہتر جانتا ہے کیا کیا حکمت عملی ہندوستان نے اس کیلئے اختیار کی ہم آگے نہیں دیکھ سکے نائنٹیز کی دہائی میں ہم شاید اگر فورٹی ایٹ کی ریزولوشن سے ہٹ جاتے ہیں اقوام متحدہ کے تو اپنے لئے کشمیریوں کے لئے ایک بہتر ڈیل حاصل کر سکتے تھے بڑی کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں نے سمجھا پڑھا پاکستان کی کبھی کنسسٹنٹ کشمیر پالیسی رہی ہی نہیں ہے یہ ویمز پر چلتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ مشرف صاحب دس سال رہ کے گئے ہیں جنرل زیاؤلاک دس سال رہ کے گئے ہیں سیول حکومتیں بیس برس حکومت کر کے گئی ہیں پالیسی کیا رہی ہماری پالیسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی میں نے ہم نے یہ سنا اپنے سینئر سے اور سیولین پنڈس جتنے تھے کہ چائنیز رول موڈل اچھا ہے پہلے معاشی طور پر گروہ کریں اپنے آپ کو مضبوط کریں یہ کشمیر پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی گود میں خود گر جائے گا آپ وہ انوامٹ پیدا کریں ایک یہ نیریٹیو لے کے چلتے رہے ایک جو ہٹ ہیڈڈ فوجی تھے انہوں نے میری طرح کہا جی بلکل چڑ دڑو انسرجنسی کرو ملٹری آپچن ایکسرسائز کرو اور کشمیر کو کاٹ دو یہ بات ہوتی رہی کبھی ہوا کہ نہیں بائے ٹائم ڈپلومیٹک اور پلٹیکلی اس کو حل تلاش کریں ملٹری سلوشن نہیں ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر فورم پر ایک بات کر رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے آج کیا ملٹری اینڈ پلٹیکل لیڈرشپ ایک بیٹھ کے سوچ رہی ہے یا کبھی ہمارے پارلیمنٹ نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی ہے کیا تو میں نے تھرڈی سیون برس میں جب ملٹری میں سروس کی تو مجھے کوئی کمپریہنسیو کشمیر پالیسی نیشنل لیبل پہ نظر ہی نہیں آئی جو نیریٹیو نواز شریف کا تھا وہ فوج کا نہیں تھا مشرف اینڈ نواز شریف دو الگ لائنوں پہ سوچتے تھے اور آج ہم بالکل نیشنل لائن کے علاوہ ایک بالکل الگ لائن پہ سوچ رہے ہیں ہم نے نہ تو کمپریہنسیو طور پہ ملٹری لاؤکسین ایکسرسائز کی نہ ہم نے ڈپلومیٹک ایکسرسائز کی نہ پولیٹیکل لاؤکسین ایکسرسائز کی نہ ان تینوں کو کمبینیشن بنا کر نہ کمپریہنسیو پولیسی بنا کے ان تینوں کو یکیا کیا ہے اور ایک پولیسی لے کر ہم چلے نہیں ہیں تو پہلے ہم بیسیت سے قوم ڈیسائیڈ کر لیں لیکن کیا ہم نے ایک کمپریہنسیو نیشنل پولیسی آن کیشمیر ایوالو کی ہے میرے خیال میں آج تک فکتان رہا ہے اس کمپریہنسیو پولیسی کا پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی پولیسی رکھی ہے اور اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے سٹریٹیجی بدلی ہے ہر بار اس کے لیے ہم نے ملٹی لیٹرزم بھی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ پرمنٹ فائیب اور دوسرے لوگ نہیں راضی ہو رہے تھے پھر ہم نے بائی لیٹرزم کوشش کی دو طرفہ بنیادوں پر وہ بھی نہیں ہمارا معاملہ چلا ہم نے کائنیٹک حل دھونڈنے کی کوشش کی وہ بھی نہیں چلا تو سٹریٹیجی تو بدلتے رہے لیکن حالیسی کبھی نہیں بدلی میں جو نہیں پتا کہ کبھی کسی حکومت نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کا خورت اضرادیت نہیں مانتے یا ہم یون سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں مانتے وہ ہماری پوزیشن آج بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف کرٹیسائز کرتے ہیں مہی پیردادہ صاحب صرف کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی ہو خرابی یہ خرابی ہو حل کوئی نہیں بتاتا میں آپ کے سامنے یہ دو چیزیں رکھتا ہوں چلیں آپ کیجئے میں یہ کہتا ہوں اپنی پوزیشن مت گباب کیجئے لیکن ہائی پولٹیکس سے لوگ پولٹیکس کی طرف جائیں یہ کشمیر کے اوپر مت چھوڑیں دنیا میں بھی بات کریں لیکن آپ ہندوستان کو بطور ہمسایہ اگر آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ٹیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جس طرح آپ نے جنرل صاحب نے خود مثال دی چین اور ہندوستان کی یا چین اور امریکہ کی اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اپنے تعلقات نورملائز کر کے بھی کشمیر کے اوپر اپنی پوزیشن موقع رکھ سکتا ہے پاکستان ارزاد چوہر ایک بات سمجھا دیں میں بھی مجھے سمجھ نہ آئی ہو میں صرف ایک بات کی وضاعت چاہ رہا ہوں اگر پولیسی یقصان تھی اگر پولیسی ایک جیسی رہی ہے ہمیشہ تو یہ تھرڈ آپشن کہاں سے نکل آیا ڈیویزن آف کشمیر اور یونین ٹیرٹری اور ویلی اور یہ آپشنز کہاں سے نکل آئیں اگر پولیسی ایک تھی ایشو ایک تھا اور مکمل کشمیر ایک یونٹ تھا ایک ایک آئی تھا جس کا حل تلاش کرنا تھا چاہے یونائٹر نیشن ریزولوشن کے مطابق میتھڈالوجی اور سٹریٹیجی کوئی بھی ہو سٹریٹیجی میں بھی جو کوہیین ہے پولیٹیکل ڈیپلومٹیک اینڈ ملٹری اس کا ہونا ایک جگہ پھر ضروری تھا اور دوسری یہ جو ڈیویزن کی بات ہے یہ کہاں سے نکل آئی اگر پولیسی ایک تھی تو نہیں دیکھیں ڈیویزن تو کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی ایزازہ میں چوئے سب یہ کوئی کرسپانس کشمیریوں کے اندر بہت سارے میوی پوائنٹ ہیں اس میں انڈرپینڈنٹ آپشن بھی ہے تھرڈ آپشن بھی ہے پاکستان نے کبھی اس کا نہیں کہا پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ سیکیورٹی کونسل ریزولوکشنز کی طریق اس کا ہونا چاہیے اب یہ رہ گی بات کہ گلگت بلتستان کو انٹیگریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو وہ اس کے لیے گلگت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کم از کم آدھا جیوی جو ہے وہ بلکل اپنے آپ کو سٹیٹ آف کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتا تو آپ کیا ان کو لٹکائی رکھیں گے اس لیے ان کو کسوری صاحب کا فارمولا کیا تھا جی کسوری صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا فارمولا تھا لیکن فورٹ منٹ فارمولا میں یہ تھا کہ آپ کشمیر وہ سوفٹ بارڈر کریٹ کریں اور دونوں کو دس سال تک آپس میں اس طریقے سے گورننس دونوں دونوں ممالک کریں اور ان کو چلنے دیکھیں آپ یہ یاد رکھئے کہ اس کی ساری اس کی کسٹ کشمیری پے کر رہا ہے تین جنریشنز ہوگی ہیں کشمیریوں کی اپنی جانے کھوتے ہوئے ہم یہاں بیٹھے بڑے بڑے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں اور قیمت وہ ادا کرتے ہیں اس لیے ذرا میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے تھنڈے مزاج سے پرگمیٹیکلی اور ریلسٹیکلی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جانے جو او آئی سی کے رکن ممالک ہیں انہوں نے ہندوستان پر کوئی خاص دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ ان قراردادوں پر عمل کریں اب ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے یا جو بھی قومی مفاد دوسرے ملکوں کا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک جیسے کہتے ہیں فری سپیس مل گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں مودی صاحب نے سٹریٹیجک کیلکولیشن کی اور اس نے آگست ٹونٹی نائنٹین میں اس کو پورا ہڈ اپ کرنے کی کوشش کی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی ایسی دھوس بات بینول اقوامی برادری سے نہیں آتی پاکستان کی طرف سے تو بات ہوتی رہتی ہے لیکن ہندوستان بینول اقوامی برادری کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دو طرفہ بنیادوں پر یہ مسئلہ حل کریں گے اور جبکہ پاکستان کے ساتھ وہ کسی طرح بھی صحیح طریقے سے انگیج نہیں کرتا اس کو یہ لگتا ہے ہندوستان کو کہ سٹیٹس کو اس کے حق میں ہے اس لیے وہ اس کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اور اب تو سیٹویشن اور بھی گمبیر ہو گئی کہ وہ وہاں پورے یعنی جو ان کی مسلم اکثریت تھی حیثیت تھی اس کو ختم کر رہا ہے کشمیری شناخت جو آئیڈنٹی تھی ان کو ختم کر رہا ہے تو کشمیری اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہیں اور پاکستان کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں ہم نے یونی لیٹرلی اور انڈیویجوالز نے نیشنل پالیسی کوئی اس طرح بدل دیا کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن میں موجود ایشو تھا سیونٹی ون کے بعد نیگوشیشن میں ظلفکار علی بھٹو نے وہاں سمبلہ میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہم بائی لیٹرلی اس کا حل تلاش کریں گے جبکہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا اس کے بعد سے آج تک جب بائی لیٹرلیزم نے پے نہیں کیا تو ہم نہ بائی لیٹرلیزم کر رہے ہیں نہ پولیٹیکل آپشن پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہندوستان اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں تو یونائٹڈ نیشن ریزولیشن تھرون آٹ آف دو ونڈو ہم نے پولیٹیکل آپشن میں اس کو بائی لیٹرلیزم کا دروازہ بند کیوں نہیں کیا جب انڈیا اس کو ایشو ہی نہیں کہتا ہم بائی لیٹرلیزم کی ایک ایکسکیوز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آدمی سے یہ بات سننی پڑتی ہے کہ جی آپ تو کہتے ہو بائی لیٹرلی حل کریں گے تو خود بائی لیٹرلی حل کر لو تو یا تو اسے یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ لے جائیں اور بولو حل صرف یونائٹڈ نیشن ریزولیشن کے مطابق ہے بائی لیٹرلیزم آپشن اس کلوزد ہم نے پچاس برس اس پہ کام کر کے دیکھ لیا ہے it has not worked تو نہ ملیٹری آپشن نہ پولیٹیکل آپشن نہ ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے رہا تجارت کا تو انڈیا چائنہ کے ساتھ اکسائچن اور تیبیت کے ایشو کے باوجود ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر کا ٹریڈ کر رہا ہے